تحریک تالیبان پاکستان انشورنس پولیسی ہے یہ تو سبھی کو سمجھ میں آ رہا ہے پاکستان کو کیا لگ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ جو ہے یہ تحریک تالیبان پاکستان کو یہ تو جان سے مار دیں گے ان کی میڈیا والے یہ لاہوری زافرانی مسالہ ٹائپ کی جدنے بھی ہیں نا ہے ہے نا کہ جی گولی مار دو کیا دکت ہے مار دو اور بڑے بڑے گھڑت مارا نہیں انہوں نے جیل سے چھڑوا دیا ان کو پتا ہے تالیبان is very smart ان کو پتا ہے پاکستانیوں کو اوقات میں رکھنے کے لیے سب سے بڑا اوزار جو ہے وہ تحریک تالیبان پاکستان ہے جہاں انہوں نے پنجابی ایکسنٹ میں اردو بولی اور دھمکی دینے کی کوشش کری وہاں پہ یہ تحریک تالیبان پاکستان کو چھوڑ دیں گے کہ جب پاکستان اپنی اوقات سے اوپر بات کرے گا یا کچھ افغانستان میں کرنے کی کوشش کرے گا جو افغان تالیبان کو پسند نہیں ہے تو انہوں نے بس فون کرنا ہے ٹی ٹی پی کو ہلو ذرا ان کو ایک چورن کی پڑیا بھیجنے درہ پاکستان اب تو افغان تالیبان کے ہاتھ میں now you take a call بیوی اب جو تمہارے اب ہم دھماکے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے لئے کس کے سر پر الزام ڈالو گے یہ بتاؤ مجھے اور میں چاہتا ہوں کمنٹس میں لکھیں پاکستانی کس کے سر پر الزام ڈالو گے جب وہاں پر دھماکے ہوں گے آپ کے لاہور میں کراچی میں بلوچستان میں دیگر جگہ میں جب دھماکے ہوں گے کس کو بلیم کرو گے تالیبان کے قبضے پر یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ٹی ٹی پی نے پاکستان کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا ہے تحریکی طالیبان پاکستان نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا ہے وزیرستان کے لاغھا علاقے پر تحریکی طالیبان پاکستان کا قبضہ ہو گیا ہے طالبانی لڑاکوں کو دیکھ کر بھاگ گئی ہے پاکستانی فوج یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے ماملا جو افغانستان میں it's very very confusing 6 سے لے کر 10,000 foreign fighters اس وقت بیٹھ رکھے ہیں افغانستان میں who are not طالبان these are foreign fighters طالبان تو بسیق یہ پشتون ہے نا 99% یہ پشتون ہو لی یہ لوگ کون آئی ہیں these are foreign fighters اور اس میں ارابز بھی ہیں اس میں فلسطینی بھی ہیں اس میں سودان سے بھی لوگ اس میں دنیا بھر کے 15-20 nationalities کے لوگ آ رہے ہیں ہمارا پہ جہاد لڑنے کے لیے اب ہوگا کیا ہوگا کیا northern alliance تو ایک طرف ہے right اور باقی لوگ ایک طرف ہیں طالبان ایک طرف لیکن اس میں کھانا جنگی کی طرف وہ ملک جا رہا ہے civil war گرہ ید بھی ہم ہندی میں کہہ سکتے ہیں civil war کی اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی central authority نہیں ہے لوگوں کو لگتا طالبان طالبان ائرپورٹ کی security دیکھنی پا رہا گھر میں پانی آئے وہ طالبان دیکھنی پا رہا ATM میں پیسہ نہیں ہے طالبان کو government structure چلانا تھوڑنا آتا ہے طالبان تو بھئی طالبان کا specialization کیا ہے ID لگا دی عورتوں کو کوڑے مار دیے بچوں کو گولی مار دیے یہ سب کام بڑی آسانی سے طالبان کر لیتا ہے اور طالبان اقتدار چاہیے تھا ان کو ان کو power چاہیے تھا پاور ان کو مل گیا ہے اب لوگ کہیں کہ چلاؤ تم سرکار اب انہوں نے بولا صاحب یہ تو نہیں آتا کبھی چلا ہی نہیں پہلے بھی جو 1996 کے بات کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ طالبان آ گیا تھا چڑ دوڑا تھا کابول کی اوپر اس سمیہ تو اس نے کیا چلایا کسی کو نہیں پتا کیونکہ سوشل میڈیا تھا نہیں نا اس وقت there was no social میڈیا نجیب اللہ کو ٹانگ دیا وہ Associated Press یا رویٹرز میں کہیں پہ فوٹوگراف آ گئی that's all اب اس میں بڑی نا ایک کومیڈی والی بات ہے جو ملہ عمر کا طالبان تھا پیور طالبان Islamic State خوراسان والے بھی تو یہی بول رہے ہیں کہ وہ طالبان کہاں گیا کہاں تم لوگ مذاکرات میں لگ گئے کہاں تم لوگ نیگوسیشن میں لگ گئے کہاں دوہا میں بیٹھ کے تم بوٹلوں سے پانی پی رہے ہو منرل وارٹر کی بوٹلوں سے اور اچھے لمبے لمبے گلاس میں جیوس پی رہے ہو تم اور تم امریکن سے کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ ڈیل سائن کریں گے تم جہادی ہو تمہارا کام ڈیل سائن کرنے کا نہیں ہے تمہارا کام ہے کافر کیوں پر جہاد کرنا اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانا یہ تمہارا کام ہے تم تو بالکل سیاستدان نکلے تم تو نیتہ نکلے پولٹیشن نکلے بھائی اسلامیک سٹیٹ والے جو کہہ رہے ہیں اوریجنل جو ہارڈ لائنرز تھے وہ تو تالیبان تھے اب یہ جو تالیبان ہیں دیکھئے ہیں تو جانواری میں بتا رہا ہوں تالیبان والے لیکن یہ دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ ان کو پتا ہے دیکھئے جہاں انہوں نے بتمیزی کری ان کے پاس ایر ڈیفنس کے ایسیٹس تو ہے نہیں امریکہ کیا کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کے لئے بہت سیمپل ہے تین چار ڈرونز بھیجنے ٹھیک ہے اور بارہ سولہ ہیل فائر مسائلز جو ہیں وہ پریزیڈنشل پیلس کے اندر مارنے ہیں گیا مولا برادر ختم اوور انڈو سٹوری امریکہ جب چاہے اور کون ٹھوکے گا امریکہ کو کیا ہوگا پھر آپ کر کے لوگے امریکہ کا وہ تو چلا گیا دس ہزار کلومیٹر دور کر لو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتا کہنے کی بات یہ ہے کہ تالیبان is very smart پہلے انہوں نے یہ بڑے بڑکیں ماری تھی تالیبان نے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے امریکہ آیا ہے چار پانچ دن کے اندر ہفتے بل کے اندر بھاگ گئے جب بومنگ شروع ہوئے بھاگ گئے اب بیس سال کے بعد آ رہے ہیں اب یہ دوبارہ نہیں بھاگنا چاہتے بھئی ایک مولائم گدہ ہے پریزیڈنشل پیلس کے اندر مولائم گدے کے اوپر سوئے گا وہ بچھارا آٹھ سال پاکستانی جیل کے اندر سویا پاکستانیوں نے انہوں پیسہ لے کے جیل میں ڈال دیا تھا اس کو بچھارے کو تو nobody wants اب یہ لوگ اسلامیک سٹیٹ والے کہتے ہیں کہ یہ compromise ہے اسلامیک آڈیالوجی سے وہ مولائم عمر کا یہ تالیبان نہیں ہے یہ تالیبان جو ہے یہ dilute ہو گیا ہے یہ تالیبان وہ ہے جس میں اب وہ پوترتہ اگر میں کہلوں گا اتنا خالص اتنا پیور تالیبان نہیں ہے جو پہلے تھا یہ اسلامیک سٹیٹ کی شکایت ہے اب یہ کریں تو کیا کریں یہ پورا کریں تو کیا کریں بھئی دیکھو دو تین چیزیں کر سکتے ہیں تحریک تالیبان پاکستان insurance policy ہے یہ تو سبھی کو سمجھ میں آ رہا ہے پاکستان کو کیا لگ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ جو ہے یہ تحریک تالیبان پاکستان کو یا تو جان سے مار دیں گے ان کے میڈیا والے یہ لاہوری زافرانی مسالہ ٹائٹ کی جدنے بھی ہیں نا ہے نا کہ جی گولی مار دو کیا دکت ہے مار دو اور بڑے بڑے گھڑک مارا نہیں انہوں نے جیل سے چھڑوا دیا ان کو پتا ہے تالیبان is very smart ان کو پتا ہے پاکستانیوں کو اوقات میں رکھنے کے لیے سب سے بڑا اوزار جو ہے وہ تحریک تالیبان پاکستان ہے جہاں انہوں نے پنجابی ایکسنٹ میں اردو بولی اور دھمکی دینے کی کوشش کری وہاں پہ یہ تحریک تالیبان پاکستان کو چھوڑ دیں گے اور دوسری ایک اور چیز ہے اگر تحریک تالیبان پاکستان کو یہ اپنا سگا بھائی بنا کے تو بھی پشتون میں بھی پشتون اگر یہ لوگ نہیں رکھتے ہیں تو تحریک تالیبان پاکستان چھوڑ کے اگر اس میں سے کارڈر چلے گا اسلامیک سٹیٹ خوراسان اس نے جوئن کر لیا تو نقصان کس کا ہے اور ایک تحریک تالیبان پاکستان ہے تحریک تالیبان پاکستان ہر سمیں پاکستانی بیس سال سے یہ کہتے آئے ہیں کہ سب تحریک تالیبان پاکستان کو بھارت کی ایجنسی فنڈ کرتی ہے انڈین گورنمنٹ رو فنڈ کرتی ہے یہ سب ڈراما وہ لوگ جھوڑ بولتے آئے ہیں ہے نا اور یہ جو اصلی تالیبان ہیں جو اچھے تالیبان ہیں وہ افغان تالیبان ہیں یہ ملہ برادر والے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ اچھے تالیبان ہیں اور تمہارے سگے ہیں اور یہ ٹی ٹی پی ہے تحریک تالیبان پاکستان یہ برے تالیبان ہیں کیونکہ انڈیا ان کو پیسے دیتا ہے تو بھائی افغان تالیبان اگر تمہارے سگے ہیں تو تمہاری بات مانیں گے یہ ٹی ٹی پی والوں کو جیل سے کیوں چھڑھوارے ہیں پھر کیوں چھڑھوارے ہیں جیل سے ہار پہنا کے ڈھول نگاڑے شامیانے بج رہے ہیں ویلکم کرا جا رہا ہے تحریک تالیبان پاکستان کو ان کو پتا ہے بھائی ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان اپنی اوقات سے اوپر بات کرے گا یا کچھ افغانستان میں کرنے کی کوشش کرے گا جو تحریک تالیبان جو افغان تالیبان کو پسند نہیں ہے تو انہوں نے بس فون کرنا ہے ٹی ٹی پی کو ہلو ذرا ان کو ایک چورن کی پڑھیا بھیجنے طرف پاکستان تو پھر یہ ٹائٹ ہو جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں فقیر محمد کو دے دو یہ نماز محمد پڑھ لی انہوں نے پوری جنرل فیض نے ہیڈ اف آئی ایس آئی پوری کوشش کر لی صاحب فون پہ بات کریئے قریشی نے لیڈ گیا قریشی زمین پہ کہ ہمیں ٹی ٹی پی دے دو انہوں نے نہیں دی آپ ایک بات بتو یہ وہی تالیبان ہے امریکہ نے ان کو دھمکی دے دی ان کا پورا کا پورا جو تالیبان کی سرکار تھی سو کالڈ سرکار اس کو اکھال کے پھیک دیا امریکنز نے انہوں نے اسامہ بن لادن نہیں دیا نہیں کیا انہوں نے تالیبان نے دماغ سے تو پیدا لیں گے لوگ انہوں نے اسامہ بن لادن نہیں دیا پھر اسامہ بن لادن کو گائب کر کے ایبٹ آباد بھیج دیا جہاں پہ بعد میں وہ امریکنز سے مارا گیا انہوں نے امریکنز کو ہینڈ اوور نہیں کرا پشتون والی کے پشتون والی میں دو تین چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کا گیسٹ ہے جیسے ہم کہتے ہیں آتی تیو بھوا تو پتھانوں کے لئے تو سب سے بڑی بیزتی کیا ہے کہ اگر آپ نے پتھان کے مہمان کو مار دیا اگر آپ نے کسی پتھان کے مہمان کو مار دیا اور پتھان سماج میں اپنا چہرہ نہیں دکھا پائے گا لوگ یہ بولیں گے کہ تمہارے گھر میں مہمان تھا اور تم اس کی حفاظت بھی نہیں کر پائے تم کیسے پتھانو تو پشتون والی دوسری بدل بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پشتون والی کا بدلہ لینے کا یہ بھی پتھان کلچر کا پشتون کلچر کا بہت انٹیگریل امپورٹنٹ پارٹ ہے کہنی کی بات یہ ہے کہ جو کل ان کے گیسٹ اسامہ بن لادن تھے آج ان کے گیسٹ تحریک طالبان پاکستان ہے تو جو پاکستان سوچ رہا ہے کہ ہمیں دے دیں گے بھائی تمہارے کہنے سے کیوں دے گا اس نے امریکہ کے کہنے سے نہیں دیا اس نے امریکہ کے کہنے سے اسامہ بن لادن امریکہ کو نہیں سوپا تمہارے کہنے سے تحریک طالبان پاکستان کے سیکنڈ اینڈ کمانڈ کو تمہیں دے دے گا تو یہ تو تمہیں ہوپ بھی نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو صورتحال بن رہی ہے ریفیوجیز کی ٹھیک ہے ابھی تو دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ اکتیس اگست کے باڈ یہ میرا خود کا ایک ایک انڈرسٹینڈگ ہے کہ اکتیس اگست کے باڈ فلائٹس ہے کچھ سمی کلے بند کر دیں گے یہ میں سمجھتا ہوں امرجنسی فلائٹس چلیں گے ویسے کمرشل فلائٹس تو ابھی فیلحال نہیں چلیں گے کیونکہ ہو وانٹس تو گو ٹو کمرشل فلائٹس تب چلتے ہیں whenever somebody wants to go to some place شانا who wants to go to solve افغانستان اور نوبیڈی وانس ٹو گو دیر ون دے کمرشل فلائٹ چل نہیں سکتی کیونکہ دیگونٹ وانٹ پیپل اچھا افغان تالیبان بھی بڑا سمارٹ ہے افغانوں کو وہ بہر نہیں جانے دے رہا اپنے نوٹ کر رہا ہے ایسا کہا ہے کیونکہ یہاں سا کہانیاں نکلیں گی کہ افغانوں کے پاس کھانا نہیں ہے ویکسین نہیں ہے بجلی نہیں ہے پھر ورلڈ کی ایڈ کی ارگنیزیشنز آئیں گی اور پیسہ لگائیں گی ادھر ان کو چاہیے پیسہ تو اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کی فیراؤتی لے رہا ہے تالیبان ورنہ آپ یہ بولیے نا ٹھیک ہے آپ تالیبان کے خلاف ہے نکلیے دشت ہم آپ کو پندرہ دن دیتے ہیں جس کو نکلنا ہے نکلیے جس فورن کنٹری کو فلائٹس لینے ہے ہم اسلامیک سٹیٹ کے اٹیک سے ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں ہم آپ کو پندرہ دن دے رہے ہیں جس کو نکلنا ہے نکلو امریکہ جو ہے نا ایک ہزار پلینز کھڑے کر دے کا مہا پہ چوبز گنٹے کے اندر چاہاں اس کو کمرشل ایر لائنرز کرنا ہے وہ کھڑے ہیں لوگ بھنے جاؤ 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 جس ملک پہ جانا ہے جاؤ یہاں سے لیکن تالیبان اللہ نہیں کر رہا کیونکہ جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو تالیبان کس پہ راج کرے گا اور بھائی اس کو پیسہ کون دے گا تالیبان کو تالیبان بناتا کیا ہے ایک چپل تو بناتا نہیں تالیبان دے میک ناثنگ سو وائی ویلڈ تک انٹریسٹ ان افغانستان دنیا بھی تک سمجھتی تھی کہ جانوار ہیں دنیا سمجھتی تھی کہ بس عورتوں کو کوڑے مارنے ہیں بچوں کو جان سے مارنا ہے لوگوں پہ ظلم کرنا ہے بزرگوں کو گولیاں مارنے ہیں لیکن تالیبان نے دکھانے کھوشکرا ام ایسے نہیں ہے اب دیکھئے بڑے انٹریسٹنگ بات ہے کہ چائنیز کو بھی بڑے جنٹلی بڑے جنٹلی ایک میسج پاس کر دیا ہے ویگر مسلمانوں کا یعنی کہ دیکھئے اس میں نا تالیبان اور میں کو تاریف نہیں کر رہا تالیبان کی بلکل بھی تاریف نہیں کر رہا لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں تاریف کر رہا ہوں تالیبان کی لیکن they have shown more character and more spine than the government of Pakistan has ever shown دیکھئے government of Pakistan چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے زرداری ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ کبھی چین کے سامنے موں نہیں کھول پائے بگر مسلمانوں کو لے کے ٹھیک ہے ایٹمی طاقت ہیں ریاست ہیں مدینہ ہیں دنیا بار کے جھوٹ جو ان لوگوں نے بول رکھے ہیں خود سے اور اپنی قوم سے یہ پھر بھی چین کے سامنے موں نہیں کھول پائے لیکن حکانیز نے بول دیا نا کہ اپنی اقلیتوں کا دھیان رکھی ہے کون اقلیتوں ہے کس کے لئے بول رہے ہیں تو چپ چاپ دے دوسری چیز بھارت پاکستان آپس میں بات کریں یہ ملک ہیں بھارت اور پاکستان ایک دوسرے میں بات کریں اور کشمیر کے معاملے کو لے کر خاص طور سے بولا ہے کیونکہ ان کو تو ابھی تک وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو تھی وہ لیڈی جو بول رہی تھی نا کہ یہ ایسا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ہمیں کشمیر لے کے دکھائیں گے افغان طالبان ہیں یہ ہمیں کشمیر لے کے دیں گے اور پھر ہم جوڑ لیں گے ایک دوسرے کو یعنی کہ جو بنگلہ دیشہ لگ ہوگا تھا وہ بھی پاکستان میں جوڑ دائے گا یہ سب افغان طالبان یعنی کہ پاکستانی فوج آرمی جو چھے آٹھ لاکھ کی پاکستانی فوج ہے جو آپ کے نیوکلئر ویپنز ہیں ایٹمی ہتھیار ہیں آپ کے اور سول مسلم نیوکلئر سپر پاور ہیں وہ جو کام نہیں کر پایا وہ افغان طالبان ان کو کر کے دیں گے کیونکہ وہ ان کا وہی چیز ہے آپ دیکھئے نا پاکستان کا مائنڈسیٹ دیکھئے وہی پاکستان کا مائنڈسیٹ کبھی نہیں بدلتا ان کو افغان طالبان کے پاس دو روپے نہیں ہے جیب میں ان کو یہ نہیں پتا کی ستمبر کی جو اگست کی سیلری یہ ستمبر میں کیسے پی کریں گے they have no clue but ان سے بھی کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں پاکستانی جو ہیں ان سے بھی مانگ رہے ہیں یہ پیلسٹین گئے تھے انہوں نے فلسطینیوں سے ایمبولنس مانگ لی تھی یہ کبھی کسی کو نہیں چھوڑتے افغان طالبان کے پاس کچھ نہیں ہے today in terms of assets in terms of cash they have nothing ان لوگوں نے ان سے بھی مانگ لیا بھئی تم کشمیر دلوا دو یہ سب سے مانگنے والے موڈ میں رہتے ہیں پاکستانی اچھا you know interpretation of اسلام یہ کافر ہے گلا کٹو یہ کافر نہیں اچھا جو پانچ وقت کا نماز ہی اس کا بھی گلہ کٹو کیونکہ ان کے حساب سے وہ ٹھیک سا نماز نہیں پڑ رہا تو کسی کو بھی مار دو basically اور بڑی بربرتہ سے تو یہ سب اب وہاں پہ بات چل